روحہ حسین انقریب ایک ٹیلی ویژن ڈراما عمران اشرف کے ساتھ نظر آئیں گی یہ ایک ڈراما سیریل ہے جس کی ہزیت کاری ایسن تالش نے کی تھی اور اسے عمران اشرف نے لکھا ہے یہ مومنہ دوریت پروڈیکٹ ہے اور ہم ٹی وی پر نشر کیا جائے گا سٹوری لائن کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداکارہ نے کچھ نہیں بتایا تاہم انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دیکھنے کے قابل ہے کہانی کی لائنز ایسی نہیں کا خلاصہ چند جونوں میں کیا جا سکے اس میں بہت ساری حیرت انگیز باتیں ہیں جو آپ کو اس کے ذریعے نئی چیزوں کا پتہ چل جائے گا میں اس مقام پر بہت زیادہ انکشاف کر نہیں سکتا لہٰذا آپ کو اسکرینوں پر آنے کے لیے اس کا انتظار کرنا پڑے گا یہ کچھ تازہ اور ایک نیا تصور ہونے والا ہے لہٰذا مجھ پر بروسہ کریں سبر سے خوشی ہوگی انہوں نے کہا کہ اروہ نے بتایا کہ وہ اپنی فلم میں کام کرنے مصروف ہیں جو دو ہزار بیس کے پہلے نصف میں اگلیز ہوگی داری کے بعد یہ میرا پہلا ٹی وی پروجیکٹ ہے اس کے بعد میں نے تین فلمیں کی نامعلوم افراد ٹو رنگ ریزہ اور پنجاب نہیں جاؤں گی لیکن کوئی ڈراما نہیں ہوا میں نے اس سال اداکاری سے وقفہ لیا تھا جب میں اپنی فلم کی تیاری پر توجہ دے رہا تھا ٹچ بٹن اب پروڈکشن کے بعد کی مراحل میں ہے اگلے سال کے وائل میں بھی اس کے لئے نظر رکھیں اداکار نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میں اس حیرت انگیز ٹیم کا عصہ بنوں اور اس کی دار سے اچھی طرح لفت اتھا رہا ہوں ہر فرد کے ساتھ کام کرنا خوشی کی بات ہے اور میں نے ان میں سے ہر ایک سے بہت کچھ سیکھا ہے احسن خان کے شوہ میں ایک خالیہ انٹریویو کے دوران گوھر رشید اور کبرہ خان نے ایک ایسے ڈرامے کی بارے میں بات کی تھی جو امران اشرف نے لکھا ہے اور احسن تالش نے ہدایت کاری کی ہے مشک کے انوان سے ڈراما میں گوھر کبرہ اور امران اشرف کاسٹ میں شامل ہیں اداکاروں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈراما امران نے لکھا ہے اور ہمارے پاس ایک گلہ ہے کہ اروہ اس پر اسی پروڈجیکٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں لیکن وقت ہی بتائے گا